اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوجی ٹیلر تیرہ دس کے ساتھ میں ہوں عثمان غنی آج آپ کے سامنے یہ اٹینشن پوسٹ کے بارے میں ویڈیو لائے ہیں تو یہ اس کے بارے میں مکمل جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو یہ اوپر والا سکرو آپ نے یہ کھول لینا ہے تو اس کو یہ پتری بھی کھول لینا ہے اس کے بعد سپرنگ بھی اتار لینا ہے یہ دونوں پلیٹیں بھی علیہ دا کر لینا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے پھر آپ نے لگانا ہے اور یہ بھی آپ نے غور کر لینا ہے کہیں کٹ تو نہیں لگا ہوا یہ سپرنگ کے اندر والی سیڈ پر یا یہ جو کلی ہے جہاں پر دھگا چلتا ہے یہاں پر کوئی کٹ چیک کر لینا اگر کٹ ہو تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اور یہ والا سکرو کھول کر آپ نے اس کلی کو باہر نکال لینا ہے تو یہ اس کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس کے میں دھگا ڈالنے کی ہوگی کس طرح ہم نے دھگا ڈالنا ہے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی کہ ہم نے ٹانکے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ سپرنگ اس طرح نکال لینا جس طرح یہ طریقہ کار میں نے بتایا دیکھا ہے آپ نے تو یہ پہلے کیم کی سیٹنگ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی تو یہ تینشن پوسٹ کی بھی انشاءاللہ جلد آئے گی تو یہ سپرنگ جو ہے نا اس طرح آپ نے پہلے ہلکی سی نوک جو ہے سپرنگ کی یہ اندر ڈال لینا ہے اور پھر سپرنگ کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح کر لینا ہے یہ آپ نے یہ طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے یہ دیکھیں دوبارہ پھر آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ آپ نے ایسے الٹا رکھنا ہے سپرنگ دوسری طرح ہوتا ہے نا تو آپ نے ایسے رکھ کے تو یہ پہلے صرف نوک گزارنی ہے پھر ایسے جیسے جیسے وہ گھوم رہا ہے اوپر اٹھا کے پھر اس کو اندر کی طرف تھوڑا سا ایسے ٹیڑا کر کے اندر لگا دینا ہے تو یہ اس میں بھول گیا تھا کہ یہ سپرنگ کے اندر ایک چھوٹی سی پن بنی ہوتی ہے یہی سپرنگ کا جو ہے نا گول سی تو یہ اندر بنی ہوتی ہے یہ ادھر یہ جو کلی ہے نا اس کے کٹ کے اوپر آتی ہے تو اگر یہ اس کے کٹ پر نہیں آئے گی تو سپرنگ صحیح ورک نہیں کرے گا بلکل بھی اس کی طاقت نہیں ہوگی تو اس کا کام ہوتا ہے یہ دھاگے کو نیچے سے اوپر کھینچ کر لاتا ہے یہ دیکھیں یہ پن اس کے اندر ایڈجیسٹ ہو چکی ہے تو اس کو جیسے جیسے یہ گھومے گا سپرنگ بھی اس کے ساتھ گھومے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک بار طریقہ پھر دیکھ لیں آپ نے پہلے نوک گزارنی ہے اور پھر سپرنگ کو ایسے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے تو اس کو سپرنگ کو اندر کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہ جو کلی کا کٹ بنا ہوا ہے نا یہ جو اندر پن بنی ہوئی ہے اس کے سامنے بلکل رکھ کے ایسے آپ نے پن لگا دینا ہے یہ کلی جو ہے اور ایک طریقہ اور آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہو گیا نا کہ یہ اس کے برابر بلکل ٹھیک نشانے پر آپ نے کلی رکھ کے ایسے ڈال دینا ہے اور دوسرا آپ نے یہ نیچے رکھ کے یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کلی اوپر ہے لیکن میں اس کو گھما کر نیچے رکھ رہا ہوں یہ جان بوجھ کر تو یہ دیکھیں نیچے رکھ کے پھر میں نے آہستہ آہستہ زور نہیں لگایا آہستہ آہستہ اسے گھماتا گیا ہوں جہاں پر آ کرنا وہ پن آ جاتی ہے خود بخود یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف کلی چلی گئے تو اب یہ سپرنگ ورک کر رہا ہے پہلے ورک نہیں کر رہا تھا اور اس کو کہاں پر ٹائٹ کرنا ہے یہ جو کٹ بنا ہوئے ہیں اس کے ساتھ سپرنگ لگا کر آپ نے ادھر ٹائٹ کرنا ہے وہ جو سکرو پہلے کھولا تھا نا چھوٹا سا سکرو اور اس کی طاقت کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یہ سپرنگ کی یہ دیکھیں غور کریں یہ کٹ بنا ہوئے ہیں یہ سامنے ہیں تو میں اس کلی کو تھوڑا سا دائیں طرف زور لگا کے ایسے گھما کر تو پھر میں سکرو ٹائٹ کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کے سپرنگ کی جو طاقت ہے نا وہ بڑھ جائے گی جو لوز سپرنگ آتے ہیں نا وہ داگے کو اتنا زیادہ کھینچتے نہیں ہیں تو ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ تھوڑا سا ایسے دائیں طرف گھما کر پھر آپ نے وہ سکرو ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد دونوں پلیٹیں لگا کر اچھی طرح صاف کر کے تو لگا دینا ہے اور یہ ادھر ایک کلی ہوتی ہے وہ میں نے نکالی ہوئی ہے آپ نے بھی نکال دینا ہے کیونکہ اگر بعض اوقات ٹنکہ اس کلی کے وجہ سے خراب ہوتا ہے یہ کلی پلیٹوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف دکیلتی ہے جس سے ٹنکہ خراب ہو جاتا ہے اس کی یہ خاص سیٹنگ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں آپ کو ضرور جلدی بناوں گا تو اس میں یہ جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی نا تو ان میں وہ کار آمد ہوتی باقی مینوال جو مشینیں نا ان میں اتنا اس کا رول نہیں ہوتا تو آپ نے کلی جو ہے اس کو نکال دینا ہے اور یہ سکرو جو باہر والا ہے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ سپرنگ جو ہے نا پلیٹوں کے ساتھ لگ جائے تو یہ جیسے تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کر کے دیکھتے جانا ہے کہ سپرنگ کو ایسے بالکل ساتھ ملا لے سپرنگ پر تھوڑا سا دباؤ دے لے پھر آپ نے ایسے جہاں پر آپ کو لگے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر آپ نے یہ اوپر والی گیڈ اور ال گیڈ ان دونوں کے درمیان میں رکھ کے سپرنگ کی ادھر آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ جو نارمل سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہر مشین کی الگ الگ ہوتی کوئی ال گیڈ کے قریب سپرنگ ہو تو پھر ٹانکہ صاف دیتی کوئی دور ہو تو پھر ٹانکہ صاف دیتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بناوں گا تو یہ سپرنگ کی آپ نے طاقت چیک کرنی ہے یہ کس طرح ورک کر رہا ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ تو نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے ادھر گیپ رکھا ہے کہ باڈی کے ساتھ مشین کے ساتھ یہ ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے اور یہ ایک انگلی میں نے یہ نیچے سے رکھی ہے تو اتنا ہی خلا اوپر سے ہے اتنا ہی نیچے سے ہے ویسے کیمرہ اوپر کی طرف سے ہے تو اوپر زیادہ لگ رہا ہے تو یہ اپنے درمیان میں بالکل رکھنا ہے اگر آپ کا سپرنگ زیادہ ہارڈ ہے تو پھر آپ نے الگیڈ کے قریب رکھنا ہے اور اگر زیادہ نرم ہے تو پھر آپ نے الگیڈ کے درمیان میں رکھنا ہے دور جتنا میں نے رکھا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ